اسلام علیکم ناظرین دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں کٹھا سیماری کی تھنڈی مسہور کن اور ہوا سے ترو تازہ صبح کے ساتھ صبح کے نو بجے ہیں اور میں ابھی اپنے بستر سے باہر نکلا ہوں باہر بہت ہی خوبصورت ترین نظارے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت یہ دیکھیں میں آپ کو بھی تھوڑے سے نظارے دکھاتا چلوں کٹھا سیماری کی صبح کا مجھے سب سے جو اچھوتا اور خوبصورت انداز لگا وہ یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی یہاں پر سورج کی پہلی کرنے جو ہیں وہ پڑتی ہیں بلکل سامنے برف پوش پہاڑوں پر میں آپ کو یہ منظر دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ میرے بیک گراؤن میں برف پوش پہاڑ ہیں ان پر سورج کی پہلی کرنے پڑھ رہی ہیں اور میرے بیک گراؤن میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر برف موجود ہے اور اس وقت دھوپ چونکہ موسم صاف ہے تو اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ برف پوش پہاڑ جو بلکل سامنے ہیں ان پر پڑ رہی ہے یہاں سے گزرتے پانی کا مسور کن شور آپ سن سکتے ہیں پرندوں کی صبحوں کی چہچہاٹ آپ سن سکتے ہیں زندگی میں بہت سی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا اور بہت سی خوبصورت اور مسور کن جگہ میں نے دیکھی لیکن کٹھا سیماری جیسی خوبصورت جگہ اور خوبصورتی کے ساتھ سب سے جو اہم بات یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایکو ٹورزم کا پروجیکٹ شو کیا گیا ہے جو پورے پاکستان میں ابھی تک موجود نہیں ہے اور آزاد کشمیر میں تو یہ بلکل اپنی نویت کا اچھوتا یہ پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کی سب سے اہم بات سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ماحول دوست سیاحت ملے گی آنے والے دنوں میں جب یہ سپورٹ کھولے گا تو اس وقت پوری دنیا یہ دیکھے گی کہ یہاں پر ماحول دوست سیاحت کی جاتی ہے اور ماحول دوست سیاحت ہوتی گیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں پورے اس سپورٹ پر پوری اس وادی میں آپ کو پلاسٹک کی بوٹلز نہیں ملے گی اس پورے ایریا میں کہیں آپ کو گندگی نہیں ملے گی اور یہ جو دس گاؤں ہیں یہاں پر یہ لوگوں کی ذاتی اپنی کمیونٹی انہوں نے اپنی بنائی ہے اور یہ پکنک سپورٹ جو ہے وہ آن کرتے ہیں اور اس میں جو اپنا میکانیزم ہے جو سسٹم ہے وہ بھی یہ اپنا ہی لے کر آئیں گے میں آپ کو یہ بتاؤں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں پر سیاحت تو کی جائے لیکن سیاحت کے جو دشمن چیزیں ہیں وہ یہاں پر جو اکٹیوٹیز ہیں وہ نہ کی جائیں محول کو بالکل صاف ستھرا رکھا جائے محول کو خوبصورت رکھا جائے اور اس پر جو سیاحت ہیں وہ تاکہ انجوائے بھی کریں اور حقیقی معنوں میں ایکو ٹوریزم اور سیاحت ہو ابھی صبح صبح اٹھا ہوں جاؤں گا نیچے ناشتے میں دیکھوں گا کیا ہے ناشتہ کروں گا اور اس کے بعد آپ کو دن کی خوبصورت روشنی میں پوری وادی سیماری کا تفصیلی چکر لگائیں گے اور جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ قدرت نے کتنی فیاضیاں ہیں جو اس وادی میں بخیر سکی ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ یہاں پر آ کر دیکھ سکتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے موسیقی 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 جی بہترین اور سہت بخش ناشتے سے لطف اندوز ہونے کے بعد میں نکل چکا ہوں وادی سیماری کی ان جگہوں کی سیر کے لیے جن کو دیکھنے کے لیے ہم اتنی دور سے سفر کر کے یہاں پر پہنچے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں استاد محترم محمد عارف عرفی صاحب اپنے بہترین کام میں جتے ہوئے ہیں اور عاصف رضا میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہماری رہنمائی بھی کر رہے ہیں پوری جو وادی ہے اس وقت آپ میرے کیمرے کے پسے منظر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ سفید چادر ہے برف کی جس پر پڑے برف کے جو ننھیں ننھیں ذرے ہیں وہ کسی موتی کی طرح چمک رہے ہیں ہم آپ کو آگے بھی لے کے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وادی سیماری میں اس وقت صبحوں کا منظر اور سورج کی کرنے جب برف پر پڑتی ہیں تو کتنی خوبصورتی اور رنگ بکھیرتی ہے چلی بری ساتھ موسیقی 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 جی آپ نے بہترین منظر دیکھے وادی سیماری کے اور وادی ایک سیماری کے ایک جنگل میں بیٹھ کر ہم نے برف کے بیچوں بیچ وہاں پر آگ جرائی اور اس کے بعد وہاں پر جنگل میں بیٹھ کے بار بی کیو کیا اور یقین جانئے اس بار بی کیو کی لذت شاید میں نے کبھی ٹیسٹ نہیں کی کیونکہ جنگل میں بیٹھ کر ایسے انوائرمنٹ میں ایسے ماہول میں اس سے پہلے کبھی بار بی کیو نہیں کیا اب ہمارا جو سفر تھا یہاں سے دوبارہ نیچے کٹھے کی طرف شروع ہو گیا ہے وہاں پر جائیں گے وہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو اتنے پیارے مناظر اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں ملے ہوں گے اور ایسے ماہول کے ساتھ جہاں پر آپ کو پورے جنگل میں پورے ٹریک پر ایک بھی گاربیج یا گندگی یا بوٹل یا شاپر یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھنے کو ملتے تو میں اس بات کو محسوس کر سکتا ہوں کہ آپ اس سے بہت محسوس ہو رہے ہوں گے چلیے آگے چلتے ہیں اور نیچے کچھے میں جو واپسی کا ہمارا ڈریک ہے اس پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے مناظر ہمارا استقبال کرتے ہیں چلیے میرے ساتھ موسیقی جی ہماری جو سیر ہے وہ تقریبا مکمل ہوئی وادی سیماری کے بہترین اور خوبصورت نظاروں سے نطفندوز ہوتے ہوئے جنگل کا باربی کیوں کر کے ہم اپنے جو ہمارا مرکزی چھکانہ ہے اس پر واپس آ چکے ہیں اس وقت لوگ میرے دوست میرے بھائی جو ہمارے میزمان ہیں ان کی محبتوں کا ان کی چہت کا ان کے پیار کا میں بہت ہی چکر گزار ہوں اور یہ ہمارے کشمیر کی ایک روایت بھی ہے کہ جب کوئی مہمان کسی علاقے میں جاتا ہے تو اسے سیاحت کی خوبصورتیاں تو ملتی ہیں اس کے ساتھ لوگوں کا جو رویہ ہے جو پیار ہے وہ بھی ملتا ہے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کھانا پک رہا ہے دوپیر کا کھانا کھا کے ہم انشاءاللہ مظفر آباد کے لیے روانہ ہوں گے استاد محترم جناب محمد عارفرفی آصف رضا میر صاحب اور ہمارے سب کے پیارے چیف صاحب نوید بھائی اور آبد بھائی اور جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی طرف سے اور میری طرف سے اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے اور پھر آپ کو آزاد کشمیر کی کوئی اور پیاری جگہ دکھائیں گے اللہ نکے پا